اسلام علیکم دوستو کیا حال اخریت ہے ٹھیک ٹھاک ہے لو جی پی ٹی آئی کی حکومت پاٹ گئی ہے ہٹ گئی ہے بکھر گئی ہے اور اتنی بڑی بریکنگ نیوز آپ کو ہم یہ دے رہے ہیں کہ جناب علی اسمبلی کے جلاس میں عمران خان اور پرویز خٹک کا جناب تو تو میمے اور جھگڑا اور عمران خان نے کہا جی کہ اگر میں آپ کو پسند نہیں ہوں تو میں یہ وزارت عظمہ کسی اور کو دینے لگا ہوں تو پرویز خٹک نے کہا کہ جی آپ کو میں نے وزیر اعظم بنایا ہے ہم نے وزیر اعظم بنایا ہے آپ ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہے اور سرحد سے آپ کو سب سے پہلے منتخب کروایا گیا تھا تو سرحد کے بھی نہ بجلی ہے نہ گیس ہے نہ پانی ہے ہم لوگوں کو کیا جواب دیں کیا جواب دیں ہم لوگوں کو ہمارے پاس تو کوئی ان کے سوالوں کے جواب بھی نہیں ہے تو پرویز خٹک نے بڑے شدید تنقید کی جس کی اوپر جناب بیچ میں حماد حضر صاحب بولنے لگے تھا انہوں نے کہا تو چپ کر رہے میں وزیر اعظم نے گل کر رہے ہیں تو چپ کر تو اس نے ان کو چپ کرا دیا اس کے بعد جناب عمران خان کو بھی شدید غصہ آ گیا اور وہ اٹھ کے باہر جانے لگے تو ان کو جناب دیگر جو سینئر وزراء تھے انہوں نے روکا کہ نہیں جی عمران صاحب بیٹھو حوصلہ کرو حوصلہ کرو لیکن عمران نے کہا ہے کہ جناب اگر میں آپ کو پسند نہیں ہوں تو پھر میں وزیر اعظم کسی اور کو آپ بنا لیں میں جناب جانے لگا ہوں تو اس بات کی یہ تو تو میں میں ہوئی تو انہوں نے اور پھر پرویز خٹک کو سمجھانے کی کوشش کی تو پرویز خٹک نے وہ نکلے ہیں باہر اور وہ چلے گئے ہیں عجلات چھوڑ کے چلے گئے ہیں اس سے پہلے جو کہانیاں سامنے آئی ہیں نا وہ بھی بڑی دلچسپ ہیں بہت دلچسپ کہانیاں سامنے آ رہی ہیں بڑی بڑی جناب بڑھ کے سامنے آ گئی ہیں کل پنجاب میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان لیلا لیلا ہاں بزدار بزدار کا مطلب لیلا ہی ہوتا ہے لیلا بکرا عثمان بزدار نے جناب یہ پروگرام کیا اور کھانے پہ بلایا سب کو کیونکہ یہ اندر سے بہت ڈرے ہوئے ہیں قسم خدا کی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ شباز شریف تھوڑی سی حمد دکھا دیتے سارا کام ہو جانا تھا لیکن شباز نے ایک چائے کی پیالی نہیں کسی کو پلائی یہ میں تیسری دفعہ آپ کو بتا رہا ہوں تو انہوں نے عثمان بزدار نے کھانے پہ بلائے ہوئے تھا تیس میمبر نہیں آئے تیس میمبر انہوں نے کہا جی نہیں اسی نہیں آنا بالکل نہیں آنا نہیں آئے اور اسی طرح محمود خان کے جو ادھر انہوں نے ایک رات کو ڈینر دیا تھا عمران خان کو اس میں پرویز خٹک اور اس کے بھی درجنوں بندے وہاں پہ نہیں آئے اور عمران خان کے جو آج ڈینر ہوئے اس میں بھی پنچالیس سے پچاس بندے نہیں آئے ٹھیک ہے اب اتنے لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں سارا کچھ ہو رہے ہیں تو گالتہ مک نہیں گئی لیکن ادھر دوسری طرف دیکھیں نا دوسری طرف کیا ہو رہا ہے زیرو بٹا زیرو کیا کی ہے شباز شریف صاحب نے اتحادیوں کو کٹھا کرنے کی کوشش کی ہے میں کل کا کہہ رہا ہوں پچھلی دفعہ بھی میں نے کہا تھا کہ شباز شریف صاحب ان کو ڈینر دیں ان کو کھانا دیں لنچ دیں ڈینر دیں اور ان کو کہیں کہ یہ ملک میں کتنا بڑا فساد ہے اور اس میں امکیم کو دعوت دیں اس میں کاف لیگ والوں کو دعوت دیں اس میں جو ازاد امیدوار ازاد امینے وغیرہ ہیں ان کو دعوت دیں لیکن ایسا کوئی آپ کو ایکٹیوٹی نظر نہیں آئے گی شباز شریف صاحب کی طرف سے افسوس ہے پچھلی دفعہ تب وہ غیر حاضر ہو گئے تھے اور یہ اس دفعہ بھی ایسے ہی وہ کر رہے ہیں اگر جی بلہ آج پاس ہوتا ہے جس میں پچاس ایم این اے ایم پی اے نہیں ایم این اے ان کے پی ٹی آئی کے غیر حاضر ہیں پھر بھی بل پاس ہو جاتا ہے تو پھر یہ یقین کریں کہ شباز شریف صاحب جو ہے اندر سے ملے ہوئے ہیں اور ہم ایسے جو ہے نا ان کے لیے مرے جا رہے ہیں میں آپ کو یہ بالکل پکی بات بتا رہا ہوں اگر آج بھی بل پاس ہو جاتا ہے اتنی لڑائیوں جھگڑوں کے بعد اور اتنی دھمکیوں کے بعد انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جناب پرویس خٹک نے کہہ دیا ہے کہ ہم یہ بل پاس نہیں کروا سکتے اور یہ وہ اور پچاس بندے ان کے غیر حاضر ہیں اور پھر بھی اگر اپوزیشن جو ہے بندے کٹھے کرنے میں ناکام ہوئی ہے تو یہ کس کی ناکامی ہے یہ شباز شریف کی ناکامی ہے ساری کی ساری شباز شریف کی بھئی اس کا کام نہیں ہے کہ یہ لوگوں کو فون کرے اور بلائے سب سے بڑی بات تو میں آپ کو میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی تو پچھلے اس نے نہیں بتایا کہ یہ کیوں غیر حاضر تھا کتنی بڑی یہ بریکنگ نیوز ہے کہ پرویس خٹک ہم شروع سے بتا رہے ہیں آج سے نہیں بتا رہے ہیں لیکن انہوں نے ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں اگر آج یہ بل پاس ہو جاتا ہے نا تو بہت مایوس ہی پھیلے گی اور اس میں اتنے اختلافات کے باوجود کے کھل کے سامنے آگئے ہیں یہ اندر کی کہانی ہم آپ کو بتا رہے ہیں ساری کہ اندر اجلاس میں کیا وہ انہوں نے عمران خان کو ماننے سے انکار کر دی ہے پرویس خٹک نے اور بڑے جو جتنے بھی تھے انہوں نے کہا جی کہ ذرا صبر کرو اور یہ وہ عمران خان میں نے تو آپ کو بتایا تھا کہ وہ تو عمران خان اسطیفے تک کا سوچ رہے کہ اگر میرے ساتھ یہ حال ہے تو آج اگر یہ تکڑے ہو جائیں اپوزیشن والے تکڑے ہو جائیں حکومتی دیواریں گر رہی ہیں گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو حکومت گر رہی ہے اس کو مزید گرانے کے لیے شباز شریف کا تکڑا ہونا ضروری ہے جو کہ نہیں ہے مجھے یہی افسوس ہے جو کہ نہیں ہے شباز شریف کی جو آپ کو نا یہ سمجھ آئے گا کہ یار اس نے کیوں نہیں اجلاس بلایا اس کے اوپر کوئی اس کو پوچھنے والا ہے پچھلی دفعہ یہ اجلاس سے کیوں غرازر ہوگا اس کو کوئی پوچھنے والا ہے نہیں ہے نا تو جب ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو پھر لوگیاں مسیطہ تے گالڑ امام پھر جو مرضی وہ کرے چاہے ان کے ان کے پچاس نہیں نہ آئے چالیس اور نہ آئے تو پھر بھی یہ نہیں کر سکتے یہ دیکھ لینا یہ ابھی اجلاس میں ابھی بل پیش ہونے والا ہے اس سے پہلے میں آپ کی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آج ہنڈر پرسنٹ جو ہے بل مسترد ہونا چاہیے یہ واضح ہو گیا ہے لیکن اگر آج بھی منظور ہو جاتا ہے تو پھر جناب تسی اپنی اصفہ جو دشمن تلاش کرو پھر دشمن میں ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے پھر آپ یہی کہیں گے کہ دیکھا جو مڑ کے ہم نے کمین گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی ٹھیک ہے اور یہ جو آپ آپ مجھ سے یہ باتیں کر رہے ہیں ہوتے ہیں اکثر کہ سار جی تسی ساڑھے دل دی گل کی دیئے تو توڑے واسطے بھی ایک شیئر جناب ارض کرتا جاؤں کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے تو آ کریں اگلی ویڈیو میں آپ کو بریکنگ نیوز بتاتے ہیں اوکے جی خدا حافظ